والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سب کریڈٹ کے چکر میں لیکچر نمبر ڈبل ایٹ اٹھاسی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوانہ مبارک میں کئی منافق ایسے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں ہی رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جہاد پر نہیں گئے جاننے بچ گئے خوشیاں مناتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے ہیں تو یہ منافقین کی جماعت آ کر ہیلے بہانے پیش کرتی اور قسم اٹھا لیتا جانا ضرور تھا جانا ضرور تھا لیکن بچہ بڑا بیمار تھا حلف اٹھا لیتا اور اس بات کو پسند کرتے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے اب جہاد پر تو وہ گئے نہیں نیکی کا کام تو کیا نہیں نہ کرنے پر بڑی خوشی جب نیکی کا کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت واپس تشریف لاتے تو قسم اٹھا لیں بڑا آسان ہے قسم اٹھانا عدالت میں مفت میں ملتی پانچ سو روپے میں مل جاتے ایک گواہ قسم اٹھانے والے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرازگی تھی اور غصہ تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے قسم جو اٹھا لی اب دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے قسم اٹھا کر جب میں کہہ دوں تو میں نے ایسے کیا اب خواہش یہ ہوتی کہ ہماری بھی تعریف کی جائے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی کسی وجہ سے رہ گئے ہیں ورنہ جانا انہوں نے بھی تھا تعریف ہو گئی نا اس نے یہ جو تم کر کر آئے ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی تھے لیکن انہیں کسی کام نے روک لیا تھا اور انہوں نے قسم اٹھا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران کی آیت کریمہ نادل فرمائے لا تحسبن الذین يفرحون بما اتو ویحبون ان یحمدو بما لم يفعلو فلا تحسبنهم بمفازت من الحداب آیت نمبر ایک سو اٹھا سی جو لوگ اپنے نا پسند دیدہ کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو پسد کرتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائیں تعریف کی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے نجات یافتہ خیال نہ کریں ان کو سزا ملے گی کیونکہ دلوں کا راز تو اللہ جانتا ہے دنیا میں کریڈٹ کے چکر میں جو نیکی کی گئی ہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں وہ تو دنیا کے لوگوں کے لئے کوئی تھوڑا بہت حصہ ڈالا بھی ہے تو سب سے بڑا نام اشتہار میں میرا ہونا چاہیے کریڈٹ کا چکر میں سب سے بڑا یہ کام میں کرتا ہوں یہ میں کرواتا ہوں یہ میں نے اور کیا زبانی جمع خرچ اللہ تعالی نے ایسے کردار کو منافقین کا کردار قرار دیئے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نیکی کیجئے اور اللہ سے عجر پائیں اللہ سے عجر پائیں اور واقعی نیکی کی ہو تو کوئی تعریف کر دے تو ٹھیک ہے اللہ اس جیسا کر دے جیسے ہم نے فجر میں حدیث پڑھی ایک جنادہ گزرا تو لوگوں نے تعریف کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی دوسرا گزرا لوگوں نے برائی کی آپ نے کہا واجب ہو گئی پوچھا کیا تم نے جو گواہی دی جنت اور جہنم واجب ہو گئی لیکن کام کیا کچھ بھی نہیں اور سب سے آگے چودری صاحب وہی ہیں کرنے والے بیچارے دوسرے ہیں یہ لوگ خیر خائی کا کوئی کام نہیں کرتے یہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں صرف شہرت کے اور میں نے تو دیکھا ہے اس عملی میدان میں جب تاریخ لی جاتی ہے خطبہ سے تو وہ القبات لکھ کر دیتے ہیں توتیہ دبان شولہ بیان فازل نوجوان پتہ نہیں کتنے سائقے اور لب لاحقے لکھ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اشتہار چھپا جائے کئی اشتہارات کینسل ہو جاتے ہیں کہ ناظمہ اللہ کا نام چھوٹا آگیا جی علاقے کے چودری صاحب کا نام چھوٹا کیوں لکھا ہے اشتہاری غلط کینسل کر دو نیا اشتہار چھپا جس میں میرا نام بڑا ہونا چاہیے یہ ہیں کریڈٹ کے چکر اور یہ کردار منافقین کا کردار یہ منافقین کا کردار خواہش یہ ہوتی ہے کہ کام دوسرے نیکی کریں کھاتے ہمارے میں ڈل جائیں کھاتے ہمارے میں ڈل جائیں چودری صاحب نے مسجد بنائی ہے کھاتے ہمارے میں ڈل چودری صاحب نے یہ سارا کام کروائے جتنے یتیموں کی کفالت ہے چودری صاحب کروئے کیا ایک آٹے کا گٹو اور لکھا چالیس خاندانوں کی کفالت جی میں دیکھیں جی آپ جا کر سارا ہم ہی کر رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں عبدالزیز ٹرسٹ کا سارا ہم ہی کر رہے ہیں اور جب فائل کھول کے دیکھو تو ایک راشن لکھا ہوتا ہے باقی آپ بزرے لوگوں نے دیا کھاتے میں میرے ڈل جائیں یہ کرنا یہ کردار منافق آدمی کا کردار ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے قورت نے عرض کی اللہ کے رسول اگر میں لوگوں سے یہ کہوں یہ عورتیں بالخصوص توجہ سے سنیں اگر لوگوں سے میں یہ کہوں مجھے یہ سارا سامان میرے خاون نے دیا میرے خاون نے دیا یہ سارا سامان حالانکہ اس نے وہ مجھے دیا نہیں عورتیں کیا کرتی ہیں جس کی دو بیویاں نا تو گھر میں جتنے شاپر پڑے ہوئے کام کرنے والی آئی اس نے کہا آج تو بڑی خریداری کی تھی کہتے ہیں ہاں میرا خامد لے کر آئے بے شک اس میں سردیوں کے کپڑے بند کر رہی وہ وہاں سے کام کر کے ہٹی دوسرے گھر میں گئی دوسری بیوی کے پاس اس نے کہا تیرے گھر کچھ نہیں آیا اگر تو شاپر آئے میں پانچ اب اس کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ جھوٹ یا پھر اکثر ہمارے پاس شکایتیں جو آتی ہیں معاشرے کی کہ جی کرتا سارا کچھ میں ہوں اور بیوی کبھی نام نہیں لیتی کہتی ہے میرے بہن نے دی میرے بھائی نے دی میرے ماں نے دی یا میرے باپ نے دی خامید بہت ہی نکٹھو دیتا ہی کچھ نہیں کماتا ہی کچھ نہیں ایسا ہی سوال قورت نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ سلم سے کیا آپ کی موجودگی میں کہ خامین دیتا نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہی یہ سارا ساز و سمان میرے خامین نے دیا تو کیا اس بات پر کوئی مجھے گناہ ملے گا میں تو آپ کی عزت بڑھا رہی ہیں خامین کی آپ کی عزت نہیں ہے کہ آپ نے دیا سا دیا تو نہیں ہے بولا تو جھوٹ ہے رسول اللہ سلم نے کیا فرمایا جو تیز تجھے نہیں دی گئی تو جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے یہ جو تیز دی نہیں گئی ہے تو خامین کے ذمہ لگا رہی ہے دی خامین نے ہے ساری عمر عورت کہتی رہے گی میرے ماں باپ ہی دیتے رہے ہیں خامین نے تو آج تک کچھ دیا ہی کوئی کیا ہے جھوٹ کے دو کپڑے اور جھوٹ بولنے والے شخص یہ جبڑے جو ہے آگ کی کینچیوں سے کٹے جائیں گے جہنم میں اتنا بڑا گناہ اور رودے کا مہینہ ہے رمضان کا مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ جو شخص جھوٹ نہیں بولتا اور اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی شہ آئے میں بھوکا پیاسا ہی پھرتا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس سے ایک جھوٹ ہی نہیں ختم ہوتا ہے اور عورتوں کی اکثریت میں یہ جھوٹ بڑا ہی موجود ہے خامین دے تو کہتے ہیں دیا ہی سارا میرے ماں باپ نے خامین نہ دے اور ویسے ہی اس کا نام روشن کرنے کے لیے دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی محلے خاندان سات سوسر آپ کے بیٹے نے لاکر دیا ہے سات سوسر جل کے رہ جاتے ہیں ہمیں دوائی نہیں دیتا بیٹا لاکر پیسو کی اور یہاں ٹرک بربر کے دے رہا ہے یہ سارا فساد دوسرے شخص کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ روب دھارنا آدمی فقیر ہو اور باور کرائے میں خاندانی رئیس ہوں لا حول ولا قوتہ اللہ کمال کا آدمی فقیر ہو اور باور کرائے میں خاندانی رئیس ہوں خاندانی رئیس ہوں دیکھیں کائنات کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کیوں گھبراتا ہے بھئی میں سوکی روٹی کھانے والے کا بیٹا اپنی والدہ کے بارے میں اور قوم اور خاندان وہی زندہ رہتے ہیں ہمیشہ جو اپنی صاحب کا تاریخ یاد رکھتے ہیں کہ ہم قوم تھے ایک ٹائم کھانا ملتا تھا ایک نہیں ملتا تھا آج اللہ نے دیا آج اللہ نے دیا میرے اببا جی رحمہ اللہ کے پاس ایک سائیکل ہو جاتی اور بچپنے میں مجھے وہ سائیکل مل جاتی عید کو دین ہوتا سائیکل چلانے کو مل گئی اور اببا جی مارتے تھے یہ مارے گا کہیں توڑ دے گا خراب کر دے گا میں نے جانا ہوتا ہے سفر کے اللہ نے آج دیئے تو یہ آج دیئے خاندانی رئیس نہیں اب میں باور کراؤں جی نسلا ہم خاندانی رئیس ہیں تو جھوٹ بہت 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 یہ منافقہ کرتا ہے یا کوئی شخص لمبی تسبیت جبہ دستار اور آمی جھکا ہوا اور بس پتہ لگے بڑا ہی صوفی صاحب ہے بڑا ہی نیک ہے حضرت عمر کے سامنے ایک نوجوان ایسے کہ آپ نے کوڑا لے کے پیچھے کمر میں مارا سیدھا ہوکے چلے سیدھا ہوکے چلے جو تقوی ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی چہرے پر نور لے آتا ہے اسے صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے اوپر لبادہ اڑے تقوی انسان کے چہرے پر نور لے آتا ہے دل کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی پانچ ہزار دو سو انیس آخری بات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُبْغِذُ كُلَّ جَعْدَرِيٍ جَوَّازٍ اللہ تعالیٰ ہر بد اخلاق متکبر بخیل شخص سے نفرت کرتے ہیں بد اخلاق باہر ہم بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں گھر آئے تو ایسے چلے ہوتے ہیں سارا اخلاق ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر وانوں سے بہتر ہے جس کا گھر میں اخلاق ہند ہے آفس میں اور دفتر میں اور بدار میں تو ویسے انسان بڑے شریف النفس ہوتا ہے اصل اخلاق کا منبع گھر میں پتہ لگتا ہے جب مزاج کے خلاف کی بات ہو جائے مزاج کے خلاف کی بات ہو جائے پھر پتہ لگتا ہے متکبر اس سے اللہ نفرت کرتا ہے نمبر دو متکبر سے تکبر اللہ کی چادر ہے اس کو لائق ہے تکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے اور تکبر کرتا ہے ایک پیٹ ہی قابونی آتا ہے اور تکبر کرتا ہے تکبر نہ کیجئے تکبر کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا میں سید ایک امی متکبر ہوں حق بات حدیث پڑھ لی سن لی تحقیق کر لی اب نہیں مانتا متکبر اور متکبر شخص جنت میں نہیں جائے گا ایک شخص تکبر کرتے ہوئے چادر کو گھسیٹ کر زمین پر چلا بنی اسرائیل کا آدمی تھا قیامت تک زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے دسایا ہی نہیں زمین نگلتی ہی جا رہی ہے قیامت تک نگلتی ہی رہے گی متکبر نہ بنی ہے لوگوں کو حقیر نہ جانی ہے اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ متقی شخص کا مقام ہے وہ کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تقویٰ نے اس کو اسمان پر بجا دیا ایک واقعہ ہے نا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دمانے کے آپ اپنی مجلس میں دربار لگائے بیٹھے تھے لوگ ملنے کے لئے آئے اس میں مکہ کے چودری قریشی ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر بڑے بڑے قریشی خادم نے اطلاع دیا فرمائے انہیں بٹھاؤ انتظار کرو میں بھی کام کروں کافی ٹائم گدر گئے بلال حبشی وہ آگئے غلام نے جا کر کہا بلال کہا فٹا فٹا اندر کرو اندر پلاو اندر پلا لی قریشی کو غصہ آگیا قریشی کہنے لگے ہم قریشی سردار مکہ کے چودری یہ ہمارا غلام اس وفد کے اندر سحیل رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے انہوں نے کہا غصہ نہ کرو جب تم بتوں کے پجاری تھے یہ بلال اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا تقوی اس کو ہم سے پہلے اندر لے گیا اس کا اسلام لانا میر المومنین یہی دیکھا ہے ہم تو ڈنڈے مارتے تھے مسلمانوں کو کتنا ظلم کرتے تھے ہم تو پیچھے تھے اٹھا کر قتل کرتے تھے اس کا ایمان اس کو آگے لے گیا تو ذات پات نہیں تو تکبر اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بخیل بخل کرتا ہے وہ شخص بخیل ہے جو رسول اللہ سلم کا نام سن کر آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑتا بخیل ہے وہ شخص اور اسے اللہ نفرت کرتا ہے بخیل ہے وہ شخص جو مال کو الَّذِي جَمْعَ عَمَالَ وَعَدَّدَا اور اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا بخیل ہے بخیل ہے وہ شخص جو اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا پیسے بیمار ہے کہ نہیں دوائی دی کوئی لوڑ لیکن نہ اپنے آپ پر نہ اولاد پر نہ اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ وآخر دعونا الحمدللہ